موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آتیر یوسف میری جانب سے ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک عید کے خاص زندگی پر ہمارا ساتھ ہوتے ہیں کچھ خاص میمان آج ہمارا ساتھ جو میمان ہیں وہ ہے پاکستانی کرکی ٹیم کا ایک ابرتا ہوا نام جنہوں نے کھیلا ہے انڈر نائنٹین ایزن کپتان اس کے علاوہ کھیلی ہے پاکستان سپر لیگ اور بہت ساری لیگ ہمارا ساتھ موجود ہیں سیف اللہ بنگاش اسلام علیکم سیف اللہ مالکہ سلام آتیر بھئی کیسے ہیں ٹھیک ہے اللہ علیکم اید مبارک آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کے ٹیمک پر آپ نے خاص دنوں میں ہمیں موقع دیا اپنے گھر پلایا ماشاءاللہ سے سر سب سے بہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اید کی مشرم میں تیاری دیکھی نیچے شوق بھی لگ رہا ہے گائے بکروں سب کا تو سب سے بہلے ہی بات شروع کرتے ہیں گائے بکروں سے تو یہ شوق ابھی سے ہے یا بچپن سے یہ شوق پالا ہوا ہے آدیر بھائی یہ شوق بہت پرانا شوق ہے اور بچپن سے شوق ہے بلکہ قربانی کے تو چار پانچ بکرے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پالے مستال کے اور گائیں وغیرہ بھی بہت پہلے لیا ہے تو کافی پرانا شوق ہے لازٹ ٹائم بھی میں نے بلکہ خود کٹل فارم میں اتنا بچھڑا پالوایا تھا تو ماشاءاللہ شوق کافی ہے ابھی بھی میرے پاس بکرے عید کے لاوہ بھی بیسے بچے ہوتے ہیں گلابی کے نظر پالے ہیں تو یہ عید کے تینوں دن آپ کے ماشاءاللہ اسی طرح مصروف رہتے ہیں بزی ہیں کوشش یہی رکھے کہ ہر دن قربانی کریں انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا شوق ہے اور بہت اچھے جانور دیکھیں میں نے نیچے تو مزہ آگیا دیکھ کے تو سب سے یہی بات کر لیں کیونکہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے جو کرکیٹر بھائی ہیں انور علی ہوگا ہے سیفی بھائی ہوگا ہے سرفراز بھائی ہیں سرفراز ہوگا ہے اور دیگر جو کرکیٹر ہیں ان کو بڑا شوق ہوگیا آپ بھی مطلب آپ سے ملاقات ہوئی میں نے فرس ٹائم دیکھا آپ کے جانور وکرہ تو یہ اچانک ہوا ہے یا یہ کوئی فیشن کے طور پر اپنایا گیا ہے سیفی بھائی کو دیکھنے کے بعد نہیں میرا نہیں خیال فیشن کے طور پر سب کے اپنے شوق ہوتے ہیں لیکن صحیح کہہ رہا ہے زیادہ تر میں نے بھی دیکھا کہ خاص طور پر کراچی کے جتنے کرکیٹر ہیں ان کو جانوروں کا بڑا شوق ہے بہت شوق ہے سیفی بھائی بھی خود اپنے بچوں کو بڑا شوق ہے سیفی بھائی بھی دو جانور نے تاہلے سے لیتے ہیں تو مجھے تو خیال کافی ٹائم سے شوق ہے اور ایک خاندانی شوق ہے کہ وہ ہر کسی کو لگایا ہوگا ہے ہر والوں کو بہت شوق ہے خاص طور پر والدہ کو بہت شوق ہے جب میں کیونکہ آف سیزن میں ہوتا ہوں تو آپ کو بتا ہے دو دو تین تین مہینے خاص طور پر جب سے کوویڈ آیا تو تین تین چار چر مہینے گھر والوں سے بلکل دور آنا پڑتا تھا کسی سے نہیں ملسکتا ایمین میں کراچی میں رہتے ہوئے آپ گھر نہیں آسکتے تو پھر یہی والدہ کیر کرتے ہیں بھائی بچہ رکھا ہے وہ کیر کرتا ہے شوق کا بھی پرانا ہے تو یہی ہوتا ہے جب آف سیزن گھر میں ہوتے ہیں تو کرکٹ کے بعد ٹریننگ کے بعد جانور کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے کیا اپنے گاہیں بکر ہیں اپنے گاہیں بکر ہیں ایک اچھا چھوک کہ اپنے چھتے میں نے پالی نہیں بہت اچھی بات ہے ان سے تو یہیاتی ہے کربانی کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ان سے پیار ہونا چاہیے ایسا ہی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ہے ایک اور چیز کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ ٹرین والا جانور ہوتا ہے یہ کون سے کافی سالوں سے چلتا ہے آپ آ رہا ہے کہ لاکھوں روپے تک جانور چلیں گے لاکھوں کے اب تو کروڑوں پر ہمیں بات آ گئی ہے تو اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں یہ اچھی چیز ہے یا بہت زیادہ دکھا ہو گیا یا ریاکار یا ریاکاری میں آ جاتی یہ چیز اللہ معاف کریں تو یہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو دکھا ہوگا تو دیکھیں انسان کے اپنے اوپر یا ہم جانتے دلوں کا حال کیا ہے لیکن زیادہ سی بات ہے کہ انسان قربانی کوشش کرتا ہے کیا زیادہ دل براہی میں اور جتنی کرے گا اس اچھا ہے کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سالہ قربانی کرے تو میرا خیال ہے خیال بات تو تب کھی اپنی بات ہے میری تو کوشش ہوتی ہے میں تکھا ہوا نہیں اپنے چھت پر پالتے ہیں میچے آپ کے سامنے نہیں بہتا ہے یہ اندازہ ہوا مجھے تو یہ چیز ہے وہ گھریلو مولت ہے گھریلو مولت ہے اچھی بات ہے اور نہیں یہ جو آپ کا شوق ہے یا دیگر کرکٹرہ یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کا اگر یہ شوق ہے تو یہ اچھا شوق ہے اور اس کا مقصد بنتا ہے کہ کوربانی کا جو مقصد ہے وہ بنتا ہے یہاں پہ کوربانی کا مقصد یہ کہ محبت ہو جانور سے جانور سے تو آپ کو اللہ کیلئے قرآن کرنا ہے تو جب آپ ان کے تین چار مہینے بھی کسی جانور کو رکھتے ہیں تو آپ کو شبالی ان سے تو جاتی ہے تو یہ تو دس دس مہینے اور سال سال دو دو سال بچے پلتے ہیں تو کافی لگا ہو جاتا ہے تو بس اچھا شوق ہے لیکن کافی مزا آتا ہے آفر کرکٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ بھر میں رہتا ہو کوئی جانا آنا نہیں ہے صحیح اچھی یہ بھی healthy activity ہے تو دوسرا یہ کہ اب یہ کوربانیاں ہو جائیں گی پھر یہ باربیکی نائٹ شروع ہو جاتی ہیں دو سیار آتے ہیں کس طرح کا موال لیتا ہے ایسا یہ دو سیار آتے ہیں وہ کہتے ہیں جب گاہیں کٹ رہی ہوتے تو پہلے وہ تکھے والے پیسز الگ رکھتے ہیں اچھے والے پیسز الگ رکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے وہ اس کو چکر لگتے رہتا ہے اور فیملی بغیرہ کبھی کسی بھی در کسی بھی در کسی بھی در بڑھ جاتے ہیں تو وہ پہلے سے دوست یہ کہتے ہیں بھائی تمہاری بچیا ہے تم یہ گوش رہا ہے یہ چیز چلتی رہتی ہے اور آپ کو بتا ہے یہ تین دن کے علاوہ کوربانی ہفتے تک جاتی جاتی ہے دعواتیں ہوتی رہتی ہیں کبھی کچھ رہا ہوتا ہے سب کی اپنی مسئلشات دیکھ کے باربیکو چلتا رہتا ہے مسئلش تین دنہر تین کو بھی بھی ماشااللہ پی آسل میں بھی ہیں باقی لیگز بھی آپ کیلتے رہتے ہیں تو کرکٹ کا شوق سے بتائیا کہاں سے سٹارٹ کا ہوا کیسے سٹارٹ لیا کرکٹ کا اور سب سے یادہ سپورٹ کس نے کیا کرکٹ پہ کرکٹ بھی کھا کرکٹ کا یہی ہے کرکٹ کھا کرکٹ پہ شروع کر نگے ٹیپال وگار والد صاحب مجھے اے 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 و لے کا آگا تو وہ سمروگم لگتا تھا تو میں نے وہاں کھیلا مائک رامولا تھے انہوں نے بڑا چھپ ہوتا تھا پھر میں کسٹم کرکٹ اکیڈمی آیا جلال بھائی کے لئے دوہزار پانچ میں میں نے سمجھے کسٹم کرکٹ اکیڈمی جوائن کری تو وہاں سے پھر کارما شروع ہوا وہ چلتا گا سپورڈ والی صاحب کی بہت زیادہ پورکتی لے کے جانا بائکوں پہ لے کے جانا اور بیٹھے رہنا تو بہت زیادہ پورکتی پھر میرے ایک مامون نے پھڑی سپورٹ کری مجھے کبھی بلہ دلوا دینا کبھی چیزیں دلوا دینا بلکہ میں بلہ آپ کو دکھاؤں گا بلہ مجھے ابھی پڑھا ہوا جو سب سے پہلا بلہ تھا تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ عادت لگی رہی پھر یہ کہ کہ step by step وقت میں اینڈر انٹین کھیلا پاکستان انڈر انٹین میں تینوں سال کھیلا دو ہزار بارہ میں میرا ڈیبی ہوا پھر ماشاللہ مہاں پر فرم ہوتا رہا وڈ کپ کھیلا میں انڈر انٹین کا پھر میں ڈیبیو میرا first class کا سوی گیش سو سدھرن سے ہوا جی بارٹمنٹ کرکٹ ہوتے پی دو ہزار پندرہ میں تو وہ سیزن میرا بڑھ اچھا رہا ہوں سیزن میں انہوں نے 150 بھی کرا رہا اپنے دیپارٹمنٹ کی بات کی ہے تو یہ دیپارٹمنٹ والا سسٹم کم ہویا ہے یا ختم ہو گیا ہے کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ازارسی پاتہ لیکن یہ ہے کہ ابھی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں کمپیٹیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اپنے تیس رلے کے سیڈکٹونے سن سے پھولے مجھے ایک ٹائم تھا ازارسی پاتہ آپ دیکھتے تھے کراچی سے ہی دو تین چار تین چار تین میں بن جاتی زیادہ تھے لیکن اس میں یہی کمپیٹیشن بڑھ گیا آپ نے اب پرفارمنس کو زیادہ فرکس کرنا ہے ہر سال پرفارمنس کرنا ہے تو آپ سسٹم میں رہیں گے تو دیکھیں دیپارٹمنٹ کی بڑی اڈوانس ہو گئی جو اندازہ لگائیں کہ کھرکٹ کہاں جا رہی ہے تو تمام اب جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ٹیوانٹی ہے فارمنس ہو رہا ہے اب تو ٹی ٹین بھی آ گیا ہے ایسے ہی ہے مورڈرن ہو رہی ہے تو یہ فائدہ مند ہے کرکٹ کے لیے ہے کہ جیسے جیسے تین سے ٹی ٹین وقر آ ہو گیا ٹی ٹین ہو گیا ٹی ٹین ٹین کو ایک فارمنس بن گیا ہے تو یہ جتنے جتنے کم اوڈز ہو رہے ہیں تو یہ از ان کرکٹر فائدے میں چیز ہے یا نگیٹیو ڈا رہی ہے تیسٹ کی طرح سوارا رجان اور میں خواہد سے وہ اینرڈی اور جو ایک سٹیمنہ ہوتا ہے میں خواہد سے وہ کم ہو گیا ہے میں خواہد سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تین کی تیسٹی میں غلق ہے تی ٹوینٹی میں غلق ہے ہر طرح کا پلیئر ڈیولپ ہو رہا ہے اچھی بات ہے دنیا میں کرکٹ ہے اسے پاکستان میں تو نہیں ہو رہی اگر آپ دنیا کی باز کریں گے انترنیشن ہی ہو رہا سارا تو وہ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں میں آپ نے آپ کو اپنے آپ کو ایجزش کرنا ہے اور ان چیزوں کے ان تیار کرنا ہے جہاں آپ کی ٹیسٹ کرکٹ ہے آپ اس کے لئے ریڈی ہونا پڑے گا میرے ان اچھی چیز ہے آپ ڈیفرنا کٹانگری شکل رہا ہے، آپ کی طروعی ہو جیگہ چکٹ ہی رہی ہے آپ کو سakt HebہیM اچھی بات ہے انترین اکاص Uh ہر کرکٹر کا ایک گول ہوتا ہے سب کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ پلیر بنے تو پہلا ٹرگیٹ ہو ہر پلیر کا ٹیسٹ کرکٹر ہوتا ہے میں ابھی یہی سوال کرنے والے اضافت سے آپ کو کیا شوق ہے آپ میرا بھی دیکھیں پہلا دیکھیں پاکستان کھیل نہیں ہے بات یہ پاکستان کھیل نہیں ہے سب کا ٹرگیٹ ہے اور الحمدللہ میں جونئر لیول پر پاکستان کے ارزنٹ کر چکا ہوں پاکستان ایک ہر جگہ ہوں میں نے ٹیسٹ ٹیم پر خط کیم کر رہا تھا کراچی میں لگا جولائی میں پشتے جولائی کو تو ایک اچھا ایکسپیرینس تھا سب تھے مشی بھائی ایوٹ نے یوسف بھائی اور سارے پلیئر ٹیزر بھائی وغیرہ فادی بھائی تو ایک اچھا سیکھنے کو ملا تو میرا خیال اظہر کی بات ہے میرا بھی ایک خواب ہے انشاءاللہ ہوتا رہا اسی کی نمیانت کر رہا ہوں پہلے پاکستان تیسٹ کیپ لیں اور پہ پنٹیوں نے جہاں جہاں موقع میں نے تینوں فارمٹ میں پاکستان کو پرزنٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ اللہ پاک آپ کو پاکستان کے ساتھ کھلا ہے پاکستان کا آپ نام نوشن کر رہا ہے جیسے آپ کی جو گولز ہیں جو آپ نے سوچا ہوا ہے آپ کے فواب میں اللہ پاک اس کو پورا کر رہا ہے انشاءاللہ کیپر تو کس کو آپ ایڈلائز کرتے ہیں اگر یار میں ایسا کیپر بننا چاہتا ہوں کون ہے ایسا کیپر میرے شروع سے ایڈل آشد بھائی رہے ہیں کیونکہ راشد بھائی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے کیونکہ میں پورٹ کاسم سے بھی کھلاتا ہوں اور راشد اتیق بھائی جانا آنا لگا رہتا تھا اور پھر راشد بھائی کراچی کنگز میں بھی میرے ساتھ رہے ایک سال رہے تھے اگر آپ ایسے دیکھیں تو میں راشد بھائی کو بھی کافی ان کی ویڈیوز بگر دیکھتا ہوں ان سے ڈسکس کرتا ہوں کوئی بھی اگر چیز ہوتی ہے پھر میں نے اتیق اتیق بھائی کے ساتھ کافی کام کیا ہے ہمارے کوشت اتیق بھائی اور اتیق بھائی ریسنڈلی ابھی نیٹ بھائی کے جاتے ہیں ان کے ساتھ کافی کام کر رہا ہے کیونکہ ان سے میرا ڈسکشن چلتا رہتا ہے تو ان سے کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ میں میرے کوش رہے ہیں تو ایسے ایڈیال میرے راشد بھائی رہے ہیں اور ابھی بھی راشد بھائی سیفی ماشاءاللہ سے ہمارے پاکستان کے بڑا نام ہیں اور سیفی دوگا نہیں دے گا سرفراس دوگا نہیں دے گا سرفراس کب دیکھتے ہیں وہ بیٹنگ میں اچھی کر رہے ہیں اور ایسن کیپٹین بھی ماشاءاللہ سے ایسن کیپر تو ہی وہ تو آپ کا بھی یہی اراد ہے کہ آگے لیٹ کرنا ہے جیسے آپ کپٹنسی کر رہے ہیں ابھی تو اسی کو آگے لے کے چلنا ہے کہ ایسن کیپٹین ہی کام کرنا ہے یا آگے آپ کو ایسن کیپر ہی دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھیں تو کپٹن بننا نہ بننا تو میری ہاتھ میں نہیں ہے میرا کام تک کھیلنا ہے لیکن جہاں مجھے ایک جوب ملے گی میں انشاءاللہ اس کو پورا کروں گا جیسے میں بھی سین کا بتا رہا ہوں تو الہمدلہ جوب کو میں پورا کر رہا اپنی بھی پرفارمنس لیتا چلتا رہا اور ٹیم کو بھی ماشاءاللہ چیمپین ماشاءاللہ چیمپین بنے ماشاءاللہ چیمپین بنے ایک دن کے ایک دن کے ایک ٹیم نے کھیلنا ہے پہلا اور دوسری نے کھیلنا ہے تو ٹھوڑے کرکٹ میں ہوتا ہے کہ انلیمیٹی ہوتا ہوتا ہے اس میں نکل جاتا ہے پہلے گریڈ ٹو ہوتی تھی اب اس کو انہوں نے سیکنڈ ڈیون اور فرس ڈیون کر کے ٹھوڑی ایسا ہے تو یہ ہے کہ الہمدلہ سین کی ٹیم چیمپین بن رہے تو جیسے آپ کا سوال کہ جہاں کپٹنسی ملے گی تو جو آپ کو پورا کریں گے بس یہ ہی ہے بڑی ذمہ داری ہے کپٹنسی ایسا ہی ہے آپ نے ایک کپر کی اپنی ایک جواب ہوتی ہے وہ پریشر ہوتا ہے اوپر سے آپ نے پوری ٹیم کو لے کے چلنا ہے پھر اپنی پر فرمنس کو آپ کو دیکھنا ہے بہت سب سے ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر کی بات ہے آپ کے مائنڈ میں چیزیں چل رہی ہوتے ہیں کیس بولر کو کہاں سے کرنا ہے کیا فیلد پلان کرنا ہے تو یہ چیزیں چل رہی ہوتے ہیں ابھی لاست سیزن میں وہ نے 187 کیا against northern تو اچھی پر فرمنس ہے تو ابھی پی ایس ایل کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں ابھی ایک بریک لے لے دیں کیونکہ ایت کا دنہ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بات ہی بات ہی کریں گے انٹروی والا کوئی سین نہیں ہے بلکل ایسا ہی دسکشن والا سین ہے تو آپ جائیں ایک بریک پر ملتے ہیں آپ سے بریک کے بات ملتے ہیں ملتے ہیں سب اللہ سے بات ہوئی تھی کریٹ کے حوالے سے عید کے حوالے سے اتنے شوقین آدمی ہیں پکروں کے گائے کے سالوں سال سے پالتے ہوئے آرہے ہیں تو ابھی ہمیں جوائن کر لیا ہے پوری فیملی نے ملتے ہیں انٹی ساتھ ہیں انکر ساتھ ہیں اسلام علیکم مبارک کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھک ٹھا ہے گرمی نے ہلایا ہے بہت زیادہ ہلایا ہے یہ سارے کام بگری کام زیادہ ہوتا ہے معلومی ہے سارے حصے اور سارے معاملات پھر ان کے باربی کیٹورن آئی ٹھک ملب ان کی وہ پارٹیوں کے سارے معاملات کیسے گزرتی ہیں یہ دعولوں کی عید کا پہلا دن ہمارا بہت بزی ہوتا ہے کیونکہ كوربانی بھی ہوتی ہے اور اسی دن ہمائے دعوت بھی سوٹی ہلا ہے سوطہ ہی ہوتے لیے طلی جی کھانے کے لیے ماشا اللہ سمجھیں تو وہ دن تو آپ سمجھیں کہ صبح سے شام تک ایسی گلرتا ہے وہ کربانی اور کھانے پر سب سب سالی ماشاءاللہ سے وہ الگ مسروفی ہوتا ہے ہماری ماشاءاللہ سے کیونکہ جب یہ نہیں ہوتے تو ہم سمال پر جانتے ہیں یہ ماشاءاللہ تین تیجا چاہر مینے کے لئے کھلنے کے لئے تو کریٹ کے حالے سے ٹھوٹی سی بات کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے پاکستان کا نام نوشن کر رہے ہیں انشاءاللہ دعا ہے کہ آگے بھی پاکستان کے لئے کھلیں ٹیم میں آئیں تو جب یہ اسٹارٹ لیا تو اچھا لگ رہا تھا برا لگ رہا تھا کیونکہ پڑھائی بھی ساسا چلیتے سب چیزیں چلیتے ہیں تو زیادہ کس سے سپورٹ کیا جب اسٹارٹ تو انہیں بہت چھوٹی عمر میں لیا تھا تو جب تو پس ایسے ہی جسٹ فر انجوائرمنٹ ہی چلتا تھا کہ بھر ہی لے گئے ایکٹیوٹی کے ذور پر پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا آتا گیا تو ہمارا بھی شوق بڑھتا گیا ان کا تو تھا ہی شوق ان کے بابا کا بہت زیادہ شوق تھا اچھا صحیح تو محلت ساری لانا لے جالا بچپن میں سب سے ماشاءاللہ کریں لیکن ان کے بابا کا بہت زیادہ سپورٹ جو کیا بہت زیادہ صحیح جب تک یہ چھوٹا تھا بندہ چاہے وہ پڑھائی ہو چاہے وہ کرکٹ ہو جائے کوئی بھی فیلو تب تک بندہ نہیں پناپتا بلکل صحیح ملکل صحیح مصروف جن میں آئے ہوں مصروفیات بہت زیادہ مصروفیات بہت زیادہ ماشاءاللہ صحیح نے بھی بتایا کہ آپ لانا لے جانا شروع میں پورا دن وہاں بیٹھتے تھے آپ کرکٹ جب ہی کھیلتے تھے ماشاءاللہ بڑی سپورٹ کیا آپ نے جو مجھ سے کر سکا پورا میں نے سو بھاک دیا ماشاءاللہ سے جو شوق تھا اببہ کا شوق بہت زیادہ اب بہت اچھوں کے اچھے کرکٹر صحیح بہت سے بہت بہت اچھے کرکٹر کہ پاکستان کرکٹ کھیلے انشاءاللہ اللہ نے مسئلہ کی دعائیں آپ جو بھی دعائیں جو مہباب کی دعائیں جو بھی تو آپ بھرین بیڑا پار بچپان میرا تھا تو مینے میں مٹ کرکٹرات کو سکتے ہیں مارٹن کوارٹرز سمشہ دوڑتا ہے ماشاءاللہ بڑے نام ہماری سے نکلے ہیں آسک شاہ بھائی جی جی سمیہ ہے مہمہ سمیہ سمیہ تھے کافی ٹائم کے بعد جنئر تھے زہر بیسارے بھائی تو بہت سینئر موز تھے بلکل بلکل سیونٹی ٹو سیونٹی تری کی بات کر رہا ہوں میں صحیح میں خود آٹھ میرمی جماعت میں پڑھتا تھا اپنے سامنے دیکھتا تھا مارٹن روڈ تو ہمارا کرکٹ کی نرسری تھی آپ کو خوش شوق تھا کرکٹ کا کھیلنے کا مجھے شوق تھا کافیات کھیلی میں نے تیننس بول زیادہ کھیلی میں خورت سے اتنا وقت نہیں کیا سکتا پڑھائی کی ویسے میں اس ویسے تھوڑا سا مصروفیت تھی لیکن وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا شوق یہاں پورا کیا میں سمجھتا تھا میں ہی کھیل رہا ہوں لاغو کرتا تھا میں ہی ہی پریکٹس کر رہا ہوں تو دل خوش بھی ہوتا تھا اس کو دیکھ کے تھوڑی سی محنت کر رہا ہے بچہ ماشاءاللہ اب دعایں اس کے ساتھ ہیں ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ سے زبردہ سے اپنا بھائی جو اپنا سکھا منوار ہے اور انشاءاللہ آگے ہی پڑھیں گے تو ابھی رضوان کی بات کہلتے ہیں رضوان بھائی جو ہمارے کی پر ہیں تو رضوان ماشاءاللہ سے آج کل اللہ ان کو نظر بس سے بتا سب سے بلا دو چھائے میں وہ ٹی ٹوانٹی مہار فارمٹ پر چھائے میں تو کیا کہیں گے رضوان کی پرفارمنس کے بارے میں آپ بھی وکٹ کیپر وہ بھی وکٹ کیپر تو کس طرح سے ان کو آئیڈی لائز کرتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ازا وکٹ کیپر پر بی اچھا 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 اکراشی کے ساتھ تھے آجا ہاں آپ کے ساتھ پی ایس ایل ماشاءاللہ سے چل رہا ہے تو پی ایس ایل سے کیا سل سے بہترین کیا THEYP اینپ جی من必ا ہے جنگ فائدہ ہو رہے ہیں اور سے کہتا ہے پاکستانی کے کامش کی لٹלל فائدے ہیں اور ایک ایس پر找انا محادث ہے میں بہر آنی میں بہترین محادث ہے وہ پی ایس ایل سے بہترین پر کرچائیں ملہب آپ وہاں سے سمجھ لیں کہ آپ ایک طریقے سے reform ہو جائی چیزیں سیکھتے ہیں نئے ٹیکنکس جو ہیں وہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں بالکل ایسے ہے کہ میں پلیئر کے علاوہ دیفرین کوچس کے ساتھ بھی آپ کام کرتے ہیں بالکل ہاں یہ زبردست بات کی ہے یہ اچھی بات ہے شاہی تو آپ کو انٹی ہے کیھئے کرکٹ میں کوئی شوق وغیرہ دیکھتی ہے آپ ملکہ میں دیکھتی ہے آپ آپ کو ایک چیز بتاؤں جب پاکستان کا میچ ہوتا ہے میں بڑی موشل سے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں دعا زیادہ کر رہا ہوتا ہوں اور میں اس کام دیکھتا ہوں تو دعائیں چل رہی ہوتے ہوں کہ ساتھ 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 تو آپ کو بلکل بھی دیکھنے کیا یا فار شوق نہیں تو ابھی یہ لائٹیں ہیں اور گرمی تو کس طرح سے یہ عید کی تیاری اور سارے معاملات کس طرح سے ہو رہے ہیں ابھی لائٹ بھی چلے گئی جنریٹر آن ہو گیا ہے ابھی مہمان آئیں گے سارے معاملات ہوں کہ کس طرح سنریٹر سندہ بار پر پر پیٹرول دائیسو لوگ پر ٹیٹر ہے یہ بھی یاد رکھیے گا ابھی مہمان آئے میں جب بھی چلا لوں سب کو بجے کہ ایک ایک لیٹر لے کے آج بٹھائی نہیں لے کے آئے کچھ رہے پیٹرول لیاں ایک ایک لیٹر سب کام نکل جائے گا تو سر آپ کی کیا مسروفیات کیا ہے میں ریٹائرڈ گورنمنٹ آفکس کے ریٹائرڈ ہوں 2018 میں ایک لیٹر پر ہی ہوں صحیح ہے ادیل ہوں تھوڑا سا مجھے پروپ پرولم ہو گئی تھی اچھا اللہ صحیح ہے تو بس وہ آپریشن ہوا ہے میرا تو آج کل ایک ڈیڑھ ساتھ سے میں ریسٹ پر ہی ہوں صحیح صحیح آپ کو زندگی صحیح ہے آپ بھی صحیح تک 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 ضرور کریں تو آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد باقی جو باتیں ہیں ایت کے حوالے سے اور کریٹر کے حوالے سے ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد یہ جو بھی آرہا ہے مہنت کرے اور اپنے زیادہ کی بدلیں کچھ موڈرن ہوتی جا رہی ہے ویڈیڈ کیپن کے لئے آپ کو اپنی بیٹنگ پر بھی کام کرنا پڑے گا بیٹنگ پر فارم کرنا پڑے گا تو آپ ویڈیڈ کیپر اگر آپ تی ٹوین ٹی میں دیکھیں پارٹ ٹائنگ بھی youth ہو جاتا ہے ایتا بیٹسن دیکھا جاتا ہے تو اگر آپ ایتا بیٹسن بھی اچھ ہوگا تو آپ ہر فورمنٹ میں اب یہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی ٹیمز ہیں چاہے وہ انٹرنیشنل ہوں یا اپنی پاکستان کی ٹیم ہو پی ایسل کی ٹیمز ہوں تو اس میں زیادہ جو بیٹ کی پڑے ہیں وہ اپنر ہیں بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے میں بھی انڈر سیونٹین، نائنٹین تک میں نے زورنل میں اپن کری ہے ایونکہ میں نے ابھی سوگی ایسر رمضان کپ میں اپن کی تھی نیان آزنا بات جب ہوتا ہے نیان آزنا بات جب ہوتا ہے ایسا ہی ہے یہ اس کی ٹروفی ہے یہ ابھی تو ہماری پی سی بی کا ہواس پی سی بی کا ہواس تو اس میں آپ کو ماشاءاللہ سے مان آف دا فائنل ماچ بلکل ایسا ہی ہے تو یہ سین کرکٹ میں خیال دو تین مچی کھل رہا تھا تو میں نے ایک سو بیٹ سنٹ آٹ کر رہا تھا تین نمبر بیٹنگ کر رہا تھا اوپر بیٹنگ موماً میں چھ سات نمبر کرتا ہوں کیونکہ ویگٹ کیپر کوئی کہتے ہیں چھ سات نمبر بناتی جائے گا ہے تو وہاں کرنی پڑتی جہاں میں نے اپر کری تو ایک میں میں نے ایک سو بیس نوٹ آٹ کر رہا ایک میں ایٹی سیونٹ آٹ کر رہا اور ایک میں سیونٹ آٹ کر رہا تو کم کے ساتھ کھیڑ لئے آپ یہ کلپ کرکٹرز میں میں زون مون سے ہوں کیونکہ میرا تعلق علنور کلپ سے تو ڈیفرنٹ جو زون مون کی کلپ ہم چیمپئن بنیں ٹی سی بھی کلپ کا ٹورنمنٹ شاید آپ کو پتا ہو کراچی میں چل رہا تھا تو ہمارا علنور سے میرا تعلق علنور کی کلپ سے تو ہم چیمپئن بنیں ماشا اللہ زہ بردست تو اب یہ جیس سے بات کریں کہ زون مگر کی چیزوں کی تو اس میں نئے کرکٹر بھی آ رہے ہیں پھر ماشا اللہ سے ہمارے جیتنے بھی کرکٹر ہیں تو آپ دیکھیں نا کراچی میں گراؤنس وقر بہت کام ہے اتنے زیادہ گراؤنس نہیں اگر ایسے آپ دیکھیں اکیڈمیز تو اب ماشا اللہ یہ کہ ہر تقریبہ سائفی بھائی نے بھی اکیڈمی کھولی اپنی کسیم کرکٹ اکیڈمی ہے تو کافی اکیڈمی ہے یہ اچھا ہے کہ لڑکیں ہر جا کا جا رہے ہیں انوار علی بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے وہ کامیاب ہون شاہ لڑکوں کا ہی فائدہ ہے تو اچھا جتنے بھی جگہ ہیں انوار علی ہو گئے سرفراز ہو گئے جن کو گائے کا شوق ہے اور ان کو اکیڈمی کا شوق ہے مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی کوئی اکیڈمی بنائیں اچھی بات ہے یہ اچھا کام ہے لڑکوں کو فائدہ کرنا ہے آپ کسی کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو ایک اچھی چیز ہے لگر ہے کسی کو کئی سے بھی چانس مل سکتا ہے تو انکر یہ بتایا ہے کہ کسائی کے لئے بھاغ گوڑ کرنی پڑی یا کوئی آپ کا پرانا فکس ہے سفون کے آجو سالوں سے کتنے سال ہوگا اس کے ساتھ کافی 15 عجید صاحب کے قریب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلدی فارغ کر کے چلا جاتا ہے اچھوڑ گھنٹے میں ہمیں سارے کام خود ہی خاندانی کا سائی ہمیں صبح ہی صبح ہم کٹوا دیتے ہیں جانبا 11-12 اگرے تک ہم تیار ہوتیں گے گردے کر لے جی یہ چیزیں اپنی مزم پسند گوش بھی اپنی پسند کا بنواتے ہوں گے امی کا یہ ہوتا ہے کہ جتنے پیس اس کے چاہیے پوٹ کے الگ چاہیے ران الگ چاہیے میری امی بھی کرتا ہوں ڈیلی والی نا ہمارے خانوں کے معاملے میں کیوں ہمارے نانا انتقال ہوگی انکالوں کی اللہ مفرس رمائن کی تو وہ بیٹھ کی گوش بنواتے تھے اب آنٹی بنواتے ہیں اب آنٹی دیکھتے ہیں کہ پوٹ کا گوشت الگ ران کا گوشت الگ جس آپ نے بتایا تین دن تو نون سٹوپ یہی دعوتیں ہیں بار بی کیو ایسا ہی ہے کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر اب کوشش یہی ہے کسی دن آپ کچھ اور کٹ والے تو تینوں دن کو بیزی رکھیں تینوں دن قربانیاں کرتے رہیں تو وہ جو بکرے ہیں وہ اس کام میں دادہ آت ہوں گے وہ اس کام میں دادہ آت ہوں گے برانے وغیرہ کیا گیا بنا رہے ہوتے ہیں کیا گیا چیزیں بنتی ہیں تو آپ کو ایک خاص چیز پسند کرتے ہیں اید پہ بناوانا انٹی سے گھڑ دے آپ کلی جی اچھا میرے تو فرسٹری ہویا ہے کہ بھر وہ یہاں قربانی ہو اور وہاں پہ وہ فوراں اس کا ٹیسٹری الگ ہوتا ہے میں نے اسپتال سے ریسٹارٹ جو تو میں نے ڈاکٹر کو یہ کہا کہ کھانڈی مجھے جاتا ہوں ان کو آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں اچھا وہ واقسی میں میں چیزیں ہم نے پہلے آپ کو ایک دن پہلے آ اچھا پورا ہفتہ ہمیں گزارا آگرہسان ہسپتال میں تو پہلے ہم نے کھانا میڈم سے کہا کہ سرجم آپ نے جب سکتے ہیں کہ پہلے لگانی اٹھوں گھر کیا ہے آپ نے اسے پہلے ہوں آپ نے دعایت بھونے سکتے ہیں بیٹی آنے میں ہوئی نہیں گیا اللہ تعالیت سکتے ہیں لے اپنے دعایں ہمارے 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 پہلے بیٹے ہیں تو یہ ریڈے اگرہ جا رہے ہیں تو آپ تو گوش تو رکھ رہا ہے نہیں ہے آپ تو بانٹھ رہی ہے گوش کر رہی ہے لگش کا نہیں رکھتے گوشی ہوتی ہے دے دیا جاہاں بڑھ دی جاتا ہے تو کیونکہ الحمدللہ آپ پورا سال لیکن گوش کھا رہا ہوتے ہیں تو یہ تو اس لگوں کے لئے جو ضرورت دینا چاہیے یہ ان کے لئے حقیقہ دیکھا جائے آپ تو ماشاء اللہ ہم آپ ہر سال ہر بار گوشت کھا رہے ہیں تو کوشی ہوتی ہے جتنا بھٹا جائے اتنے اچھی بات ہے مقصد ہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو کوشی کرتے ہیں کہ جتنا کر سکیں کریں اور باقی تھلکہ دھاوٹوں میں لگ جاتا ہے تھوڑا سا تککوں بھی نہیں رکھ لیتے ہیں فریزر بڑھنا لگ ہوئی سیمی اب تو ویسے لئے اگر آ رہے ہیں اب کوئی نہیں بھرے گا لوگ بھی نہیں بھریں گے اب تو مجبوری بھی نہیں بھر رہے ہیں ٹیٹرول مہنگا ہوئے گا تو لوگ اب جنیٹر چرائیں گے جنیٹر چرائیں گے یہ ہوتا ہے دل تیز سالتا ہے جنیٹر سالتا ہے دل تیز سالتا ہے تو ابھی آپ کراچی گنگ اس میں کھیل رہے ہیں تو آگے ہے کسی اور ٹیم میں کھیلنے کے ارادہ ساری اپنی ٹیم ہے خارج جتنی بھی ہیں پی ایسل کی تو اس کے علاوہ کراچی گنگ اس کے علاوہ کوئی ہے تیکھیں تب آپ اوکشن میں ہوتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو پک کر لے اسلام آباد ینایٹیڈ لہور نے بڑا کمبیک کیا کراچی گنگ اور لہور گندر کی تو آپس میں سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں ہمی سے ٹیسل چلتی رہتی ہیں لیکن کراچی گنگ اس سالتا ہے کراچی گنگ اس سالتا ہے لیکن اب لہور گندر کی بات کریں وہ اچھا خیل ہے لیکن مطلب آپ کنٹیونز آپ پشتے سالوں سے دیکھتے رہے ہیں آم آباد ہو گئی پشاور ہو گئی ہر سال اچھا خیل ہے کوئیٹا جیسے ہر سال رہے ہیں تو اس کی وجہات کیا نظر آتی ہیں کوئیٹا نمبر ون ٹیم تھی چلتی گا رہی تھی پھر اس کے بعد اسلام آباد ہوئی پھر اس کے بعد ملتان ملتان عبی بھی خیل ماشاءاللہ تو اس کی وجہات کیا ہوتی ہیں کہ ٹیم لیکھ کر رہی ہیں دیکھیں سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں کمبنیشن بنتا ہے ٹیم ہوگا بہت سی ٹیم ایسا ہے کسی کو کال ہوگئی ان کی سریز چل رہی تھی تو کوئی پلیئر چلے گیا جب بھی ایک دو پلیئر جاتے ہیں وہ کمبنیشن ایک ٹوڑ جاتا ہے دیکھیں نیا پلیئر آتا ہے وہ اس طرح ایڈجس نہیں ہو پاتا بہت سی بات ہے کیمپ لگتا ہے دس بارہ دن پلیئر ساتھ رہتے ہیں تو وہ چل رہو ہوتا ہے تو وہ ایک ٹیم بنید ہوتی ہے اب وہ کچی سے کال آجاتی ہی ہوم کال آجاتی کسی کسی ریز سراد ہو جاتے پلیئر چلے جاتا ہے یہی چیز ہے بالکل ایسا ہی ہے تو ابھی آپ نے جہاں پہ آپ کو بہتر لگے گا ایسا ہی ہے تو ایڈ دی اینڈ قربانی کے حوالے سے کرکٹ کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو چانے والوں کو جو آپ کے فیان ہیں قربانی کی بات کر لیں تو قربانی تو ایسی چیز ہے کہ ہم سب ہی ماشاء اللہ کرتے ہیں لوگ میں دیکھتا ہوں کراچی کے حق بات کریں اور میں دیکھتا ہوں تیاری سے بغائرہ جانور کا بڑا خیال لکھا جاتا ہے وہ تو سب ہی کر رہو ہوتے ہیں اور اگر آپ کرکٹ کی بات کریں تو کرکٹرز جتنے بھی جونئرز ہیں ان کو یہ یہ کہ محنت کریں اور ان کو یہ پیغام دولی کہ اپنی پڑھائی کو ساتھ لے کے چلیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں پڑھائی لڑکے چھوڑ دیتے ہیں تو اپر پرابلم ہوتی ہے لیکن آپ کہیں بھی جاتے ہیں میں آپ کی پڑھائی آپ کو بہت چیزیں سکھاتی ہیں آپ جب یونیسٹری جاتے ہیں تو آپ بہت چیزیں سیکھتے ہو اور ایسا کرکٹر ہمیں سیکھیں چاہیے ایتھکس کی بات ہوتا ہے پہلے تو ہی ہوتا تھا کہ آپ ٹیکنک سیکھ لے تھے اب تو آپ سمجھ لے کرکٹ پڑھ لائیں بلکل ایسا ہی ہے یہ کریئر کی بات ہے اس کا شوق بھی ہے اور انسان اپنے آپ کو بہتر خود زادہ جانتا ہے کہ وہ کتنا سروائیف کر سکتا ہے کہاں کر سکتا ہے اچھا ہے برا ہے تو میرا خیال ہے انسان کو زیادہ بہتر پتا ہے اگر آپ اچھے ہو تو آپ دکل continue کرو لیکن جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ اس سسٹم میں نہیں رہ سکتا تو پھر آپ دوسری چیز پر فوکس کریں صحیح ٹائم پر آپ لکھتا ہے ٹائم زائے نہ کرو ٹائم زائے نہ کرو بہت سے لوگیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ ٹائم زائے کر رہا ہوتے ہیں تو وہ ٹائم جب نکل جاتا ہے پھر وہ ہاتھ میں نہیں آتا تو آپ ایک ٹائم دیکھیں بلکل اپنی محنت کریں اور جسنے کے لئے کھلے گول یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کھیلیں مہرا بھی ہے ہم سب نہیں کھیلتے پاکستان ایک ٹائم ہے کھیلتے آپ دو تین ہی پاکستان ہیں تو وہ یہی ہے لیکن الحمدولہ ڈومیسٹک بہت اچھی ہو رہی ہے تو آپ اگر دومیسٹک کے سسٹم میں ہو تو آپ پر فارم کریں گے تو آپ کنٹینل کرتے رہو گے اب کرکٹ اتنی ہو گئی ہے ہر جگہ کرکٹ ہو رہی ہے بلکل تو اب کرکٹ دیکھیں کہ امریکہ تک میں کرکٹ شروع ہو گئی ہے بلکل بلکل تو اپشنز آپ کے بعد بہت ابھی پچھلے مینے امریکہ میں بڑا زبارہ سیمنٹ ہوا بلکل ایسے ہیں میں ایس اوپن کھل کر رہا ہوں میں امریکہ کو میرا ویزا ہے تو میں چکر کچھ شرطوں لگاتا رہا ہوں اور سیزن چلتا رہا تو میں ایس اوپن تھا ہوا تا وہ کھل کر آیا تو اب کرکٹ بہت ہو گئی ہے ہر جگہ کرکٹ ہو گئی ہے تو ملکل یہ آپ کا پرکام یہی کہ پڑھائی جو ہے پڑھائی ضرور اصاد رکھیں میں میرے جتنے بھی جونر اگر اگر دومیسٹک میں بھی ہوتے میں ہم کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی پڑھائی نہیں چھوڑو بہت اچھی بات ہے کیونکہ آج کل مہنگائی بھی ہے اور لائٹوں کے زور بھی ہیں تو عید کے حوالے سے کہ ہم اسے جانا چاہیں گے کہ عید کے دن تو تھوڑا سا الگات رکھیں بس یہ ہی کیونکہ ہمارے پروگرام کرنا آپ کے سامنے کی طرح مشکل ہو گیا کتنے کیا باب ہے برائے کر ہم عید کے دوران لوگوں کو الگات رکھیں لائٹیں دیتے رہیں اور عید فرمان یہ تو مستحقین کے لئے ہے بلکل بہت چاہیے ہم سب کو چاہیے ان کو بھی اپنے ساتھ رکھیں اور لوگوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو نام بلے ہیں جو لوگوں کو قریب پرون ہیں اور صاحب احسیت ہیں وہ ضرور ان کے ساتھ ہم دردی کریں اور جتنا حق ہو سکتا ان کی امداد کریں خاص طور سے خصوص طور پر عید کے موقع ایسا تو عام دنوں میں بھی ہمیں کرنا چاہیے بلکل لیکن گوش بڑھتے وقت ان کا خیال ضرور ہے کہ وہاں تک گوش ضرور پہنچا ہے جن کا حق ہے ملکل لہاں عید کے موقع پر انہی کو خیال لکھنا چاہیے انہی کو خیال لکھنا چاہیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ 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 بہت شکریہ آپ سب کو عید ممارک ایک بار پھر اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے اتنا ٹائم نکالا اور اتنا خاص دن نکالا آپ لوگوں کے بڑے مشکور ہیں شکریہ شکریہ ان کو پیورٹی دیں ان کو آگے رکھیں اور ان کا خیال رکھیں کسی کے ساتھ دیں اپنے دوست کو اجازت اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ آپ سب کو ہماری طرف سے ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک